اسلام علیکم دوستو and welcome back to my channel دوستو لاسٹ ویڈیو میں ہم نے بلوگر پہ ویب سائٹ برانا سٹارٹ کر دی تھی تو جیسے ہی آپ اپنی ویب سائٹ کا نیم اور ویب سائٹ کا یو آرل کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو آپ کو کچھ اس طرح کا انٹرفیس نظر آتا ہے اب تھوڑا ہم اس انٹرفیس کو سمجھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ ہمارے پاس پوسٹ کا ایریا آجاتا ہے یہاں پہ ہم جتنی بھی پوسٹنگ کریں گے وہ ہماری یہاں پہ شو ہوں گی اس کے بعد ہمارا سٹیٹس کا ایریا آجاتا ہے یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری کتنی پوسٹ ہو گئی ہیں کتنے کمنٹس آئے ہیں اور کتنے فالورز ہیں اس کے بعد کمنٹس میں جاتے ہیں تو جو پوسٹنگ ہم نے کی ہوگی وہاں پہ کمنٹس جو شو ہوتے ہیں وہ یہاں پہ ہمارے شو ہو جائیں گے اس کے بعد ہمارے پاس ارننگز کی اپشن ہے تو یہاں پہ ہم اپنا گوگل ایڈسنس اکاؤنٹ ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اگر ہم نے اس کے ساتھ ارننگ بھی کرنی ہو اس کے بعد نیکسٹ ہمارا پیجز کا سیکشن ہے تو یہاں پہ جتنے ہم پیجز کریئٹ کریں گے وہ یہاں پہ شو ہوں گے تو یہاں پہ میں آپ کو ایک دفعہ بلوگ دکھا دیتا ہوں بلوگ کا فرنٹ انڈ کی اس طرح ہے اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے بلکل بیسک سائز کا فرنٹ انڈ ہمیں نظر آ رہا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ابھی تک نہ کوئی ہم نے تھیم اپلوڈ کیا ہے اور نہ کوئی ہم نے کوئی پوسٹ کوئی پیجز وغیرہ اپلوڈ کیے ہیں یا کریئٹ کیے ہیں تو ہم واپس آتے ہیں یہاں پہ اس کے بعد ہمارے پاس لے آؤٹ کا آپشن ہے یہاں پہ ہم لے آؤٹ وغیرہ چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم تھیمز کی آپشن میں جلتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا ڈیپولٹ تھیم ہے جو اپلائے ہوا ہوا ہے اس کے ساتھ یہاں پہ دوسرے تھیمز بھی اویلیبل ہے جو کہ ہم اپلائے کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ کسی ایک تھیم کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور اپلائے کرتا ہوں یہاں پہ اب ہم فرنٹ انڈ پہ چیک کرتے ہیں اوکے تو جیسے میں نے ری لوڈ کیا ہمارا تھیم چینج ہو چکا ہے تو اس طرح ہم یہاں سے تھیم چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم سیٹنگز کے پینل میں آتے ہیں تو یہاں پہ کچھ بیسک سیٹنگز ہیں جو کہ ہم آگے دیکھ لیں گے اس کے بعد جو لاسٹ سیکشن ہے وہ ہے ریڈنگ لسٹ کا یہاں پہ کچھ بلوگز آتے ہیں تو اگر آپ نے ان کو پڑھنا ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں نہیں تو ان کا کوئی یوز نہیں ہے اس کے بعد میں آپ کو نیو پوسٹ بنا کے دکھاتا ہوں تو یہاں پہ ہم نیو پوسٹ کو سیلیکٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں اب یہاں پہ نیو پوسٹ لکھ لیتا ہوں اوکے تو یہاں پہ پہلے میں اس کا ٹائٹل بھی دے دیتا ہوں اور یہاں سے ہم اس کو پبلش کر دیتے ہیں اس کے بعد میں پرنٹ اینڈ پہ ری لوڈ کرتا ہوں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میری پوسٹ آویلیبل ہو گئی ہے یہاں پہ میری پوسٹ پبلش ہو گئی ہے تو اس طرح ہم بلوگر میں پوسٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارا یہ سٹیٹ والا سیکشن آ جاتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مجھے ون پوسٹ شو کر رہا ہے تو یہاں سے میں واپس پوسٹ میں جاتا ہوں اور یہ پوسٹ ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اوکے تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا سب سے امپورٹنٹ کام تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے تھیم چینج کرنا ہے تو میں تھیم کی اوپشن پہ آتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو تھیم کا بتا دیتا ہوں تو یہ ہمارا تھیم ہے سٹروم بلوگر ٹیمپلیٹ کے نام سے اس zip file کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کا لنک میں کمنٹس میں اور ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گا تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے اس zip file کو extract کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ نے extract files کی اوپشن میں جانا ہے یہاں پہ یہ میرے پاس extract ہو گیا ہے اس folder کو میں open کرتا ہوں اور یہ ہمارے پاس template ہے یہ .xml file اس .xml file کو آپ نے یاد رکھنے یہ ہمارا template ہے تو اب میں ویب سائٹ میں واپس جا کے اس template کو upload کرتا ہوں تو یہاں سے ہم themes کی option میں گئے تھے میں نے یہاں پہ option کو select کیا اور restore کی option میں ہم نے جانا ہے restore کی option میں میں جاتا ہوں تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں you can upload a theme from your computer تو یہاں پہ میں upload کر لیتا ہوں تو یہ .xml کی جو file ہے وہ میں نے یہاں پہ upload کر دی ہے اوکے جی تو theme ہمارا upload ہو گیا ہے میں یہاں پہ front end پہ آکے چیک کر لیتا ہوں اس کو میں reload کرتا ہوں اوکے دوستو تو theme ہمارا update ہو چکا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ویسی website ہے جو کہ میں نے آپ کو شروع میں دکھائی تھی تو اب اس theme کو ہم نے customization کرنا ہے تاکہ ہم اپنی details بغیرہ اس میں add کر سکیں تو یہاں سے میں واپس back end میں آتا ہوں سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ mobile setting کا option آ رہا ہے تو اس کو ہم نے desktop پہ select کرنا ہے یہ آپ چیک کر لیجئے گا اگر تو وہ mobile select ہو ہے تو اس کو بھی آپ نے desktop پہ select کر لینا ہے تاکہ جو website ہمیں desktop mode میں show ہو رہی ہے سیم اسی طرح ہمیں mobile version میں بھی show ہو تو یہ setting آپ نے ایک دفعہ چیک کر لینا ہے تو start کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے name کو change کرنا ہے تو یہاں پہ میں name کو copy کر لیتا ہوں اور یہاں پہ آکے ہم نے اس کو edit html کی option میں جانا ہے تاکہ theme کی جو actual coding ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے اور یہی سے ہم ساری editing وغیرہ کریں گے تو یہاں سے میں ایک اور دفعہ name کو copy کر لیتا ہوں اس کے بعد ایک دفعہ یہاں پہ آپ نے click کرنا ہے اور control f دوبانا ہے جو کہ search کی command ہوتی ہے control f دوبائیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس search کی command open ہو جائے گی یہاں پہ آپ نے وہ copy کیا ہوا نام paste کرنا ہے اور enter press کرنا ہے enter جب تک آپ press نہیں کریں گے تو وہ result show نہیں کرے گا تو میں enter press کرتا ہوں تو یہاں پہ اب ہمارے پاس result show نہیں ہو رہے میں اس کو capital wording کے بجائے small letters میں لکھتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس نام آ چکا ہے یہاں پہ میں website میں دیکھتا ہوں تو یہاں پہ capital wording میں لکھا ہوا ہے جبکہ یہاں پہ coding میں ہمارے پاس small letters میں لکھا ہوا ہے اصل میں یہاں پہ انہوں نے ایک function لگایا ہوا ہے upper case کا تاکہ وہ automatically text کو capital کر دے تو یہاں پہ اب میں اس کو ختم کر کے اپنا name لکھ دیتا ہوں اوکے تو یہاں سے اب ہم نے اس کو save کرنا ہے اور میں front end پہ آ کے check کر لیتا ہوں اتفاہ اوکے تو نام یہاں پہ میرا change ہو گیا ہے اس کے بعد یہاں پہ میں اپنی website پہ جاؤ تو یہاں پہ میں نے virtual assistant اور search engine optimization لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ میں نے اس کو بھی change کرنا ہے تو میں ان میں سے کسی ایک کو copy کر لیتا ہوں یہ photographer کو میں یہاں پہ copy کر لیتا ہوں اور سیم اسی طرح میں یہاں پہ click کر کے Ctrl F press کرتا ہوں اور یہاں پہ photographer paste کر دیتا ہوں تو جیسے ہی میں نے enter دو بے ہیں میرے پر result show ہو گیا ہے اب یہ سارا sentence تھا جس کو ہم نے change کرنا ہے اور اپنے لحاظ سے یہاں پہ آپ اپنی skills کے بارے میں لکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں اپنی skills لکھ دیتا ہوں تو سب سے پہلے میں اس کو writer کو ختم کر کے یہاں پہ freelancer لکھ دیتا ہوں تو یہاں پہ save کرتے ہیں اور front end میں جا کے اس کو check کرتے ہیں تو یہاں پہ save کرتے ہیں اور front end میں جا کے اس کو check کرتے ہیں اوکے تو یہاں پہ ساری change ہو گئی ہیں یہاں پہ مجھے wordpress web developer بھی نظر آ رہا ہے search engine optimization بھی بتا رہا ہے اور virtual assistant کا بھی بتا رہا ہے اس کے بعد میرے پاس freelancer بھی show کر رہا ہے تو اس کے بعد میرے پاس social media کا area آ جاتا ہے یہاں پہ facebook twitter google account اور linkedin میں یہاں سے change کر لیتا ہوں تو یہاں پہ coding میں آتے ہیں تو یہ portion نظر آ رہا ہے جو ہمارا social media کا ہے اور یہاں پہ جو hash کا word لکھا ہوا ہے اس کی جگہ ہم نے اپنا social media paste کرنا ہے تو سب سے پہلے میں facebook open کرتا ہوں facebook کا اپنا page open کرتا ہوں اور اس کا link یہاں پہ paste کرتا ہوں اوکے تو یہ facebook page کا link میرے پاس آ گئے اس کو میں copy کر کے یہاں پہ یہ hash کے word کو remove کر کے یہاں پہ میں paste کر لیتا ہوں اس کے بعد twitter آ جاتا ہے google plus اور linkedin آ جاتا ہے جبکہ میں نے یہاں پہ google plus کو use نہیں کیا ہوا ہے یہاں پہ میں نے linkedin کو اس کی جگہ کر دیا اور end میں میں نے whatsapp کا icon لگایا ہوا ہے تو یہاں پہ بھی میں same وہی کروں گا سب سے پہلے میں google plus کو یہاں سے cut کر لیتا ہوں اور یہاں پہ linkedin کو رکھ دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ google plus کو میں نے paste کر دیا اور یہاں پہ fa slash کے بعد میں نے google plus کو remove کر کے whatsapp لکھ دیا تاکہ ہمارا icon بھی change ہو جائے تو یہاں پہ اب میں ایک دفعہ چیک کر لیتا ہوں کہ میرا icon بھی change ہو گیا کہ نہیں ہوا اوکے تو یہاں پہ میرا whatsapp کا icon بھی آ گیا اور linkedin بھی change ہو گیا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ whatsapp ہم نے link کچھ طرح کرنا ہے یہاں پہ میں new tab open کرتا ہوں اور یہاں پہ میں نے لکھنا ہے wa.me whatsapp.me یہاں پہ اس کے بعد slash ڈالنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا country code لکھنا ہے for example پاکستان میں میرے پاس یہاں پہ 92 چلتا ہے country code تو یہاں پہ میں 92 add کر دوں گا اسی طرح انڈیا کا 91 ہوتا ہے code تو یہاں پہ 91 آ جائے گا اور اس کے بعد آپ کا total mobile number آ جائے گا تو اس طرح آپ نے اپنا whatsapp link کر لینا ہے یہاں پہ اس کو میں ok کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ whatsapp کی official website open ہوگی ہے اور یہاں سے میں whatsapp کی app میں جا کے اس کو directly whatsapp chat کر سکتا ہوں تو یہاں پہ میں ایک دفعہ دوبارہ write کر دیتا ہوں اور بس 92 تک میں یہاں پہ اس کو رکھتا ہوں آگے آپ اپنا number خود add کر لیجئے گا تو میں اسی کو کوپی کر کے اپنی coding میں paste کر لیتا ہوں ok تو اس کو save کرتا ہوں اور اب reload کر کے میں ایک دفعہ چیک کر لیتا ہوں ok تو یہاں پہ whatsapp open ہوگی ہے تو اس کا مطلب یہ link میرا successful ہو گیا تو almost ہمارا پہلا section complete ہو گیا ہے لیکن یہاں پہ بھی ابھی ایک اور چیز رہتی ہے اور وہ ہے background اس کا background ہم کس طرح change کریں گے جیسے میں نے اپنی ویب سائٹ میں background change کیا ہوا ہے اسی طرح ہم یہاں پہ بھی background change کریں گے تو background change کرنے کے لیے ہم pages کے section میں جائیں گے اور new page add کریں گے یہاں پہ میں اس کو cover image کا نام دے دیتا ہوں اس page کو کیونکہ یہاں پہ ہم نے ابھی اپنی image upload کرنی ہے یہاں پہ میں upload image from computer پہ جاتا ہوں اور یہاں سے choose file کر لیتا ہوں تو یہ میرے پاس image ہے اس کا لنک بھی میں آپ کو description میں دے دوں گا یہ بھی آپ download کر سکتے ہیں تو یہاں پہ image upload ہو گئی ہے یہاں پہ میں image کی settings میں جاؤں گا اور اس کو original size پہ کر لوں گا یہاں پہ اس کو میں update کر دیتا ہوں اس کے بعد میں اس کو right click کر کے یہاں سے copy image address کر لیتا ہوں کیونکہ یہ image address ہمیں آکے paste کرنا ہے یہاں سے میں اس کو save کر لیتا ہوں یہاں پہ ہم نے اس کو publish نہیں کرنا بلکہ میں نے اس کو صرف save کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے اس کو drop رکھا ہوا میں نے اس کو publish نہیں کیا یہاں پہ میں واپس theme کی option میں آتا ہوں اور html editor میں جاتا ہوں یہاں پہ اب ہم نے جانا ہے 157th line number 157 پہ وہاں پہ ہم نے image کا address paste کر دینا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ہماری پرانی image کا address جو کہ by default ہمارے پاس image select ہوئی ہوئی ہے یہاں پہ میں اس کو open کر کے بھی دکھا دیتا ہوں تو یہ ہماری default image ہے اب اس ہی کو میں select کر کے remove کر دیتا ہوں اور جو image address ہم نے copy کیا تھا وہ یہاں پہ میں paste کر دیتا ہوں تو یہ میں نے image address paste کر دیا یہاں سے میں اس کو save کر لیتا ہوں اور front end میں آکے ہم چیک کر لیتے ہیں اوکے تو ہماری cover image بھی upload ہو چکی ہے یہاں پہ ہمارا first section complete ہو جاتا ہے next ویڈیو میں ہم next section کو start کریں گے تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ